سردی کے دنوں کے اندرہ عموماً شدیر قسم کی بخار کا معاملہ رہتا ہے اور شدیر قسم کا نظلہ زخام کا معاملہ رہتا ہے اس حوالے سے بہت اشار ہے نظلہ زخام کے لیے عام طور پر ہم ایک قیوہ استعمال کراتے ہیں لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ حلدی، دارچوینی اور ازرخ اور اس کو کوٹ کے کعب میں کلاس پانی میں ڈالتے ہیں تقریباً حدی ایک پورے کے برابر دارچینی لینے ایک پورے کے برابر ازرخ لینے اور چٹی حلدی لینے اس کو کچل کے پکائیں اور اس کو چھان لیں اور اس میں میٹھا ملائیں اور ایک جوہر چشاندہ ڈالنے کسی بھی کمپنی کا شامل کر لیں اور اس کو روزانہ پییں تو یہ حرز مات قدم بھی ہے اور اگر کسی کو یہ اثر ہو گیا اثر دی گا تو اس کے لیے بھی پہتری ہیں اس کے علاوہ اگر کسی کو مثال کے طور پر بخار ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ مغز کرنجوا سپورٹر بنا لیں اب مثال کے طور پر اگر ہم نے دس گرام مغز کرنجوا لیا ہے تو ایک گرام کالی میٹھے دال کے سپورٹر بنا لیں اور اس کی دس پڑییں بنا لیں ایک پڑیہ صبح ایک پڑیہ شام پانی سے لے لیں ہر طرح کا ٹائفٹ تک بخار کو فائدہ دیں اللہ تعالیٰ میاں حضور کو عمر خضری عطا فرمائے میاں حضور یہ چھوٹے چھوٹے آپ کے جو بتائے ہوئے نصف جات ہیں اس سے بے حد جہے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور خاص طور پر پاکستان میں انڈیا میں دیگر ممالک میں لہنے والے لوگ اور ان نسخوں سے بڑا لوگ کو فائدہ پہنچنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے تارک پیار مرشد پیار